ایک ٹو سین وان یہ ایک بھی فاوسٹرز کی سولی لوکوی سے شروع ہوتا ہے فاوسٹرز اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور خود سے مقاتب ہے فاوسٹرز تم راہ راز سے تو بھٹا کی چکے ہو تمہیں جنت تو ملنے والی نہیں تم پہلے ہی ملون ڈیمڈ ہو چکے ہو اب یہ ہے کہ تم جس رستے پر چل نکلے ہو واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے اب خدا کے بارے میں اور جنت کے بارے میں مزید کیا سوچنا اب جس رستے پر ہو وہیں پہ ریزولیٹ رہو واپس نہ مڑو اور بیالزبہ بھی کو خدا مانو یہاں پہ دوبارہ دوسری مرتبہ گوڈ اینجل اور بیڈ اینجل پھر سے پیر ہو رہے ہیں سویٹ گوڈ اینجل اسے آگے کہتا ہے یہ سارے کام چھوڑ دے فاوسٹرز یار کیا کن کاموں میں پڑ گیا ایول اینجل کہتا ہے نہیں جنت تو بس یہ الوین ہے مائنڈ کی اور یہ نظر کا دماغ کا دھوکہ اور فطور ہے تم جس رستے پر نکلے ہو اسی پر چلو اور دولت کے بارے میں سوچو فاوسٹرز سوچتا ہے دولت اسے بہت سی دولت ملے گی بڑی بڑی بندرگاہیں اس کی ہوں گی یہ آدھی راقت کا وقت ہے اور فاوسٹر میں فاوسٹوفلس کو بلاتا ہے مفاوسٹوفلس اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور فاوسٹرز اسے کہتا ہے تمہارے لورڈ لوسیفر نے کیا کہا ہے مفاوسٹوفلس کہتی ہے لورڈ نے یہی کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور تمام خدمات سر انجام دوں اور ان خدمات کے بدلے تمہاری روح لے کر اس تک جاؤں فاوسٹرز کہتا ہے وہ تو میں پہلے ہی دے چکا مفاوسٹوفلس کہتی ہے روح ایسے نہیں اس کو بقاعدہ گفٹ کے طور پر سجا کے لکھ کے اپنے خون سے دو کہ تم اپنی روح کو حوالے کرتے ہو لوسیفر کے فاوسٹرز کہتا ہے مفاوسٹوفلس تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا لورڈ لوسیفر میری لو کا کرے گا کیا اس کو کیا ضرورت آن پڑی ہے مفاوسٹوفلس کہتی ہے سنو جب کوئی بندہ غم میں اور ڈپریس ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک حجوم کو دیکھ کر جو غمگین اور ڈپریس ہوتا ہے اسے تسکین ملتی ہے وہ اپنا کینگڈم ان لارج کرے گا تمہاری روح سے اور کیا کرے گا فاوسٹرز کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں اپنی روح تمہیں دیتا ہوں مفاوسٹوفلس کہتی ہے نہیں اپنی ہاتھ بازو کو کاٹو اس پہ کٹ لگو اور اپنے خون سے مجھے لکھ کر سجا کر دو کہ تم حوالے کرتے ہو فاوسٹرز چھوڑی پکڑتا ہے اپنا بازو کاٹتا ہے لیکن اس کا جیسے ہی وہ لکھنے لگتا ہے کہ میں اپنی روح بیلزباب کے حوالے کرتا ہوں اس کا خون جمنا شروع ہو جاتا ہے یہ وقت تھا جب فاوسٹرز کو سوچنے کا وقت ملا کہ کیا واقعی کیا واقعی وہ روح اس کی اپنی ہے کیا واقعی اس کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیا واقعی اس کا خون یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ سب نہ لکھے لیکن فاوسٹرز کے لیے میں فیسٹوفلس آگ لاتی ہے اس کے خون گرم ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے کٹ لگاتا ہے جس سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ دوبارہ سے وہ ساری تحریر لکھ دیتا ہے اور اپنی روح کو بیل زباب کے حوالے کر دیتے لیکن یہ کیا جیسے ہی وہ بازو پہ دیکھتا ہے اس سے نظر آتا ہے لکھا ہوا ہومو فیوج فلائے او مین وہ سوچتا ہے یہ کیسے لکھا گیا یہ کیوں ہوا کیا یہ خدا کی طرف سے ہے کیا وہ خدا کی طرف اڑے گا لیکن اگر وہ خدا کی طرف اڑے گا تو خدا تو اسے جہنم میں پھینک دے گا اب تو وہ ڈیمڈ ہو چکا تو اب وہ کہاں اڑ کے جائے اتنی ہی دیر میں مفیسٹوفلس اس کی حالت دیکھتی اور خود سے کہتی ہے aside to the audience وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کا دماغ اس بٹکانے کے لیے اس کا دھیان بٹکانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا وہ کیا کرتی ہے وہ دو تین ڈیولز پکڑ کے لے آتی ہے اور ان سے ڈانس کرواتی ہے مفیسٹوفلس کو فاوسٹس کہتا ہے یہ کیا تھا مفیسٹوفلس کہتی ہے کہ یہ تمہارا دھیان بٹکانے کے لیے تمہاری attention کو divert کرنے کے لیے اور تمہیں amuse کرنے کے لیے تاکہ تم دیکھ سکو کہ جادو میں کتنی طاقتیں ہیں مفیسٹوفلس کو فاوسٹس کہتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہو سکوں گا کہ میں بد روحیں جب چاہوں پلا سکوں مفیسٹوفلس کہتی ہے ہاں فاوسٹس کیوں نہیں تم جب چاہو جو چاہو کر سکتے ہو فاوسٹس وہ agreement اسے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو لے جاؤ اپنے لورڈ لوسیفر کے پاس لیکن میری کچھ شرطیں ہیں انہیں مت بھولنا وہ ہمارے درمیان تیرانے چاہیے مفیسٹوفلس کہتی ہے حضور کیوں نہیں وہ قائم رہیں گی فاوسٹس کہتا ہے رکو میں تمہیں اپنی شرطیں پڑھ کر سناتا ہوں پہلی بات تو یہ فاوسٹس کسی بھی وقت spirit میں convert ہو سکتا ہے دوسری مفیسٹوفلس فاوسٹس کی غلام رہے گی تیسری مفیسٹوفلس فاوسٹس کے تمام کمانڈز کو مانے گی چوتھی مفیسٹوفلس ہمیشہ invisible ہو کر اس کے کمرے میں رہے گی اور دوسرے کسی کو نظر نہیں آئے گی پانچویں مفیسٹوفلس فاوسٹس کی من چاہی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آئے گی مفیسٹوفلس وہ خط لیتی ہے اور فاوسٹس کو کہتی ہے ہاں فاوسٹس تم جو پوچھنا چاہو آپ پوچھ لو فاوسٹس کہتا ہے فاوسٹس کہتا ہے مجھے exact location بتاؤ مفیسٹوفلس کہتی ہے یہ زمین کی تہہوں میں ہے جہاں بد روحیں رہتی ہیں گناہگار لوگوں کی روحیں رہتی ہیں اس کی کوئی پاؤنڈری نہیں ہے یہ limitless ہے یہ ہر جگہ ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا جہاں کہیں بھی جنت نہیں ہوگی وہاں دوزخ ہوگی فاوسٹس کہتا ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ بس ایک خیالی اور فرضی اور وہمی چیز ہے مفیسٹوفلس کہتی ہے experience نہیں کر لیتے اچھا تو مفیسٹوفلس مجھے یہ تو میرے کون سے عامال ہیں جو مجھے جہنم میں لے کے جائیں گے مفیسٹوفلس کہتی ہے تمہارے یہی خط لکھ کر بیالزباب کو دینا یہی تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا فاوسٹس کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ فاوسٹس اتنا بے وقوف ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور بھی زندگی ہے اور اس میں تکلیف اور انگوش بھی ہو سکتی ہے موت کے بعد مفیسٹوفلس کہتی ہے دیکھو میں تمہارے سامنے ایک کلیر کرسٹل اگزمپل کے طور پہ کھڑی ہوں اس فیکٹ کو پروف کرنے کے لیے فاوسٹس کہتا ہے اچھا تو تم جہنم میں ہو اچھا اگر جہنم ایسی ہے جس میں تم چل پھر بھی سکتی ہو کھاپی بھی سکتی ہو باتیں بھی کر سکتی ہو اپنی مرضی کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہو تو میں بہت خوشی سے اس جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں خیر مفیسٹوفلس اب میرے لئے ایک بیوی کا انتظام کرو بیوٹیفل میڈ آف دی جیرمانی مفیسٹوفلس کہتی ہے کیا تمہیں واقعی ہی ایک وومین کی ضرورت ہے فاوسٹس کہتا ہے پلیز یار گیٹ می ای وائف ایز ای ڈسپریٹلی وانٹو ہی وانٹو ہی وانٹو مفیسٹوفلس کہتی ہے اوکے رکو مفیسٹوفلس ایک دیاؤ کو ڈیوی کو وائف کے بھیس میں لاکہ اس کے سامنے ایک گھڑی کرتی ہے وومین کے بھیس میں تو فاوسٹس کہتا ہے کرس آن دس مفیسٹوفلس اسے کہتی ہے چھوڑو وائف کو کیا یار یہ بس ایک سیرمنیل ٹوائے ہے چھوڑو اسے تم یہ کتاب پکڑو اس کتاب کو دھیان سے پڑو تم یہ اگر چکر زمین پر بناوگے تو اس سے جھکڑ آئیں گے طوفان آئیں گے اور بارشیں ہوں گی اگر یہ تم منتر پڑوگے تو اس سے تمہارے سامنے آرنڈ فورسز مسلح افواج مسلح لوگ ظاہر ہوں گے تمہارے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہوں گے فاوسٹس یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اس کتاب کے ذریعے میں جب چاہوں کسی بھی روح کو بلا سکتا ہوں مفیسٹوفلس کہتی ہے ان کی موشن کس طرح سے ہوتی ہے ان کی کس طرح سے حرکت ہوتی ہے وہ ان کے انفلینسز کہیں ہیں مینکائنڈ پہ مفیسٹوفلس کہتی ہے ایسا تمام اس کتاب میں موجود ہے فاوسٹس کہتا ہے نہیں تم غلط کہہ رہی ہو اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہاں پہ ایکٹ ٹو کا سین ون ختم ہوتا ہے سین ٹو شروع ہوتا ہے فاوسٹس کے گھر میں فاوسٹس اور مفیسٹوفلس موجود ہیں فاوسٹس کہتا ہے میں جب بھی اسمانوں کی طرف دیکھتا ہوں ہیونز کی طرف دیکھتا ہوں میں افسوس کرتا ہوں کہ میں جنت کی تمام لذتوں سے محروم رہا صرف مفیسٹوفلس تمہاری وجہ سے مفیسٹوفلس کہتی ہے لیکن تم جنت کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو جنت کیا اتنی ہی گلوریس تینگ ہے نہیں یار جنت انسانوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ انسانوں کے لئے بنائی گئی تھی فاوسٹس کہتا ہے اگر جنت انسانوں کے لئے بنائی گئی تھی تو میں بھی تو ایک انسان ہی ہوں یعنی جنت میرے لئے بھی تھی میں آج سے بس اس میجک کو چھوڑتا ہوں اور خدا کے بارگاہ میں توبہ طائب ہوتا ہوں یہاں پہ گوڈ انجل اور بیڈ انجل دونوں اپیئر ہو جاتے ہیں فاوسٹس کو گوڈ انجل کہتا ہے تمہیں یعنی اس سے معافی مانگو ایول انجل کہتا ہے خدا کبھی بھی تم ایک سپیرٹ ہو اور تم پر کبھی رحم نہیں کر سکتا ایول انجل کہتا ہے لیکن فاوسٹس کبھی بھی پشتائے گا نہیں فاوسٹس کہتا ہے میرا ہارٹ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ میں پشتا بھی نہیں سکتا ایون کے میرے لئے سالویشن فیئی اور ہیون کا نام تک لینا مشکل ہو رہا ہے اور جب کبھی بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے فرضی اور خیالی چوریاں چاکو خنجر مندوکیں اور رسیاں نظر آتی ہیں اگر مجھے ان دنیا کی سنشل لذتوں نے اب تک جکڑ نہ رکھا ہوتا اور میری روح کی مایوسی پر غالب یہ لذتیں نہ آتی تو میں کب کا خود کو مار چکا ہوتا پھر وہ سوچتا ہے کہ کیا ہے اس کالے جادو کی طاقت سے اس نے دنیا کے سب سے بڑے شاعر ہومر کو نہیں بلایا کیا اس نے ہومر سے پیرس اور آئونین کے محبت کی قصے نہیں سنے کیا اس نے ہومر سے ایمفین کی میوزک کے بارے میں نہیں سنا اگر اس نے یہ سب کیا ہے تو وہ باسٹ کے بارے میں کبھی بھی پچھتائے گا نہیں اور وہ میفیسٹ آفلیس کو بلاتا ہے میفیسٹ آفلیس کو کہتا ہے کیا ہم اپنی ڈسکشن کو دوبارہ سے جاری کرتے ہیں مجھے اس دنیا کے بارے میں بتاؤ مجھے کیا بتاؤ کہ چاند کے پرے بھی کوئی دنیا ہے یہ دنیا کی موشن کس طرح سے دنیا حرکت کس طرح سے کرتی ہے سیارے ستارے کس طرح سے موف کرتے ہیں کیا اس کے اوپر ان کی موومنٹ کس موشن میں ہوتی ہے موسم کیسے بدلتے ہیں جب وہ یہ سارے سوال میفیسٹ آفلیس سے پوچھتا ہے میفیسٹ آفلیس اسے جواب دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میفیسٹ آفلیس کے پاس تو اس سے بھی کم علم ہے یہ خود اسٹرولوجی کو موفیسٹ آفلیس سے زیادہ جانتا ہے تو بس یہ میفیسٹ آفلیس کو کہتا ہے سویٹ میفیسٹ آفلیس تیل می ہو میڈ دس ورلڈ میفیسٹ آفلیس کہتی ہے میں نہیں بتاؤں گی یہ کہتا ہے کیوں کیا میں نے تمہیں باؤنڈ نہیں کیا ہوا اپنی روح کے بدلے کہ میری تمہارے سوال کا جواب دوگی میفیسٹ آفلیس کہتی ہے لیکن یہ ہمارے کینگڈم آف ہل کے خلاف ہے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی اب گوڈ انجل اور بیڈ انجل پھر سے پیر ہوتے ہیں میفیسٹ آفلیس کو کہتا ہے گوڈ انجل کہ تم جانتے ہو خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے فوسٹس میفیسٹ آفلیس کو کہتا ہے مفیسٹ آفلیس غلیظ مفیسٹ آفلیس تمہاری وجہ سے آج میں اس مصیبتوں میں ہوں ابھی بھی پشتانہ میرے بس میں ہے ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ایول انجل کہتا ہے تو ایٹ گوڈ انجل کہتا ہے نیور ڈو لیف فوسٹس کین رپینٹ فوسٹس کہتا ہے آئے کرائیس می سیویر سیکھ تو سیویر دیسٹس فوسٹس جیسے ہی وہ سیویر کا نام لیتا ہے بیالزباب لوسیفر اور مفیسٹ آفلیس اس کے سامنے آ جاتے ہیں لوسیفر کہتا ہے کرائیس کرائیسٹ کا نام تم کیوں لے رہے ہو یہ ہمارے اور تمہارے معاہدے کے خلاف ہے فوسٹس اس کی شکل دیکھ کے ڈھر جاتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو لوسیفر کہتا ہے میں لوسیفر ہوں جہنم کا شہزادہ فوسٹس کہتا ہے ڈھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اوہ فوسٹس یہ تیری سول لینے آ چکے ہیں لوسیفر کہتا ہے میں تمہیں جسٹ یہ بتانے آیا ہوں کہ تم اپنے معاہدے کے خلاف جا رہے ہو تم سیویر کرائیسٹ کا نام لے رہے ہو تم اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرو گے تم بس ہل اور لوسیفر کا نام لو لوسیفر اس کی دل کی تسلی کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے سیون ڈیڈلی سنز کو پیش کرتا ہوں فوسٹس کہتا ہے یہ میرے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہوگی میں آئندہ کبھی خدا کے بارے میں نہیں سوچوں گا میں اس کے سکرپچرز کو جلا دوں گا میں اس کے چرچز کو منحدم کر دوں گا سپیرٹس کی مدد سے اب فوسٹس کے سامنے فوسٹس کا دھیان بھٹکانے کے لیے سیون ڈیڈلی سنز کو پیش کیا جا رہا ہے پہلا سن آتا ہے فوسٹس اسے پوچھتا ہے تم کون ہو وہ کہتا ہے میں پرائیڈ ہوں میں اس دنیا کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہوں میں ہر جگہ پہ گھس جاتا ہوں یہ جگہ بہت گندی ہے مجھے یہاں بو آ رہی ہے یہاں کپڑے اور ویلوٹی کپڑے لاؤ اور بچھاؤ فوسٹس کہتا ہے away from here اب فوسٹس کے سامنے دوسرا سن لائے جاتا ہے فوسٹس اسے پوچھتا ہے تم کون ہو وہ کہتا ہے میں کوویٹ رسنس ہوں لالچ ہوں حوص ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے تمام گھر اور یہ تمام دنیا سونے میں بدل جائے فوسٹس کے سامنے تیسرا سن لائے جاتا ہے فوسٹس پوچھتا ہے تم کون ہو وہ کہتا ہے میں ریت ہوں میں جب پیدا ہوا میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر شیر کے موہ سے باہر آ گیا میرے پاس خنجر ہے جس سے میں دشمنوں کو الاغ کرتا ہوں اور کوئی دشمن موجود نہ ہو تو میں اس سے خود کو زخم پہنچاتا ہوں تمام بکس جل جائیں کیونکہ میں پڑھ لکھ نہیں سکتا میں چاہتا ہوں کہ تمام دنیا پہ کہت پڑ جائے اور کوئی بھی کسی کے لیے کچھ کھانے پینے کو نہ بچے صرف میں اس دنیا پہ رہ جاؤ کیونکہ میں دوسروں کو کھاتا دیکھ کر جلتا ہوں ان سے چوتھا پھر اگلا سن آتا ہے فوسٹس اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو وہ کہتا ہے میں گلٹنی ہوں میں بسیار خور ہوں میرے ماں باپ مر چکے ہیں اور میرے لیے بس ایک پینشن چھوڑ کے گئے ہیں جس سے میں دن کے صرف 30 میلز پر ڈے اور 10 ڈرنکز کھا پی سکتا ہوں بس کیا تم میرے صرف کھانا پسند کرو گے فوسٹس کہتا ہے away from here تم میرے سارے ویکچولز یعنی کھانے پینے کی اشیاء کو کھا پی جاؤ گے اگلا سن آتا ہے فوسٹس اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو وہ کہتا ہے میں سلوت ہوں یعنی کہلی سستی ہوں جب سے میں پیدا ہوں میں سنی بینک پر پڑا ہوا تھا میں کبھی موو نہیں کیا میں صرف تمہاری وجہ سے یہ آیا ہوں اور تم لوگوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے فوسٹس اگلے سن سے پوچھتا ہے تم کون ہو وہ کہتا ہے ال سے میرا نام شروع ہوتا ہے تب لوسیفر کی آواز آتی ہے away to hell سارے دوزخ میں چلے جاؤ فوسٹس تمہارے لئے دوزخ میں ایسی ہی تفریح و طبعہ کا انتظام ہوگا فوسٹس کو لوسیفر جاتے ہوئے ایک کتاب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے تم اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں تبدیل کر سکتے ہو فوسٹس کہتا ہے یہ میں لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور یہاں ہمارا ایکٹ ٹو ختم ہوتا ہے ایکٹ ٹری کے لئے نیکسٹ ویڈیو دیکھیں